موسیقی خوش آمدید ناظری نیچرل ہیلپ ڈاکٹر آدل سمد بات ہو رہے تھے کہ یہ حل کیا ہے ابھی ایک ڈاکٹر صاحب نے بریک میں کال کیا تھا ان کا میں جواب دینا چاہتا ہوں وہ فرما رہے تھے کہ جیل سائنسز کیا ہے ان کا اور جو دوسرا سائنسز سے اس میں کیا فرق ہے دیکھیں جیل سائنسز جو ہے جیل مین گروپ آف این ایجیز جیل این ایجی طاقت وہ جو فورس نظر نہیں آتا ہے مثال کی طور پر ذہن کا نظر نہیں آتا ہے ذہن نظر نہیں آتا ہے ہم ذہن سے کام دیتے ہیں اسی طرح ہمارے سوچ نظر نہیں آتا ہے سوچ سے کام دیتے ہیں میموری نظر نہیں آتا ہے میموری سے کام دیتے ہیں اسی طرح کچھ اور فورس ہوتے ہیں ہماری بوڑی کے اندر اور ہماری ارگرد وہ اس طاقتوں سے بات کرتے ہیں اس فور سے بات کرتے ہیں اس کو سٹڈی کرتے ہیں اس پر ریسرچ کرتے ہیں جل سائنسٹس ایک ایسی انسٹیٹوٹ ہے جو ریسرچ کرتے ہیں تاخی کرتے ہیں تحریر کرتے ہیں یہ تمام چیزیں اور لوگوں کو لے آتے ہیں ان لوگوں کو روز آنا کی حساب سے تقریباً الحمدلہ یہاں پر کئی کئی سو لوگ ٹریننگ لیتے ہیں الحمدلہ اور یہ ایک بہترین سائنس یہ ہے کہ یہ میٹافیزیکل سائنس ہے یہ الٹرنیٹیو میڈیزن ہے یہ مائنڈ سائنس ہے یہ یوگا کی سائنس ہے یہ میگنم پاور کی سائنس ہے یہ یہ جو ہے نا میڈیٹیشن کی سائنس ہے آپ کو سمجھ آئی ہوں گے ہم بات ہو رہے تھے کہ سوچ ہماری ریسرچ کے مطابق جب میں نے پہلے بار جب میں نے کتاب لکھا تھا ڈپریشن پہ میں ریسرچ جب کر رہا تھا تو مجھا یہ اندازہ یعنی میرے اپنے ریسرچ کے مطابق بھی مجھا یہ اندازہ ہوا مجھا یہ پتہ لگا کہ واقعی جو منفی سوچ ہے یہ انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں بلکل تباہی کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں اور جو صحیح سوچنے والے لوگ ہیں ان کی صحت اچھے میں نے دیکھے بہترین ہیں ان کی قلبی سکون ہے اندر سے خوشی ہے ان کے اندر سے اور اور وہ لوگ جو بورا کرتے ہیں مثال کی طور پر جو بورا سوچتے ہیں انسان کے لئے ان کو بھی عذاب ہوتے ہیں اندر کے کیونکہ منفی سوچ اس کے اندر ہے غیر مطمئن زندگی گزار ہے احساسی گناہ ہوتے ہیں احساسی کمتری بھی وہ لوگ آ جاتے ہیں اور یہ ایک جیز اور یاد رکھے ریسرچ کے مطابق جو لوگ غلط کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ زیادی کرتے ہیں وہ لوگ احساسی کمتری کی شکار ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے زندگی کو اپنے طور پر اور اپنے کونفیڈنس سے اپنی خودیتمادی سے صحیح طریقے سے نہیں گزار سکتا ہے اس لئے حاصل آج کے بعد خوشی اس میں ہونی چاہے آپ کو اور جو جیلس لوگ ہیں ان میں بھی ہوتے ہیں کہ ان کو احساسی کمتری ہوتے ہیں ان میں آپ سمجھتے ہوں گے کہ جو بڑے ڈاکے ڈاکوگ یا کوئی اس طرح کی چور وہ بڑی دلیر ہوتے ہیں نو نو یہ دلیر نہیں ہوتا ہے ریسرچ کے مطابق یہ احساسی کمتری کے شکار ہوتے ہیں بیکاری جو ہوتے ہیں احساسی کمتری کے شکار ہوتے ہیں یہ تمام لوگ جو منفی کرتے ہیں احساسی کمتری کے شکار ہوتے ہیں تو آپ کو خوشی ہونی چاہے اگر کوئی شخص آپ سے جیلس ہے تو آپ میں کوئی نہ کوئی بہتری ہے خوشی ہونی چاہے آپ کو اگر کوئی آپ کے ساتھ منفی رویہ کرتا ہے آپ خوش ہو کہ آپ میں خودیتی مادی ہے ان میں خود اعتمادی نہیں ہے اس لئے آپ زیادہ اس طرح نہیں سوچنے چاہیے کہ شاید جو میری ساتھ ہو رہے ہیں یہ شخص بہت برا ہے اور بہت دلی رہے اور بہت طاقتور ہے آج ریسرچ کے مطابق سائنس کے حوالے سے آپ کو بتا رہوں گے اور اس طرح دین کے حوالے سے میں بتاتا ہوں آپ کو دین نے ہمیں سکھایا کہ ہم حشف المخلوقات ہے پاورفل ہے طاقتور ہے اس لئے ہمیں سوچنے کا جو ہمارے انداز ہے وہ مصبت ہونی چاہیے اور مصبت طریقے سے انسان سب کچھ حاصل کر سکتا ہے تھوڑا ٹائم لگے گا اس پہ تو کوئی بات نہیں منفی چیزیں اگر ہم منفی رویے سے کچھ چیزوں کو حاصل کرنے کے کوشش کریں گے تو وہ ساری زندگیں ہمارے ڈسٹر کریں گے مصبت طریقے پہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے ٹائم لگے مگر وہ آپ کو بہترین طور طریقہ اور آپ کی صحت آپ کے ہیلتھ ہیپینس اور سیکسس کی طرف جاتے ہیں انسان بہترین نیچرل ہیلتھ کی طرف جاتے ہیں یاد رکھنا آج کا جو ٹوپک میں نے آپ کو بتا دیئے یہ بہترین بیسٹ ٹوپک سے اور اس کا آپ کو نہیں بتاتا کی شاید جو لوگ آپ کے ساتھ بورا کرتے ہیں یا بوری رویہ والے لوگ ہوتے تو وہ تو بڑی دھلیر ہوتے ہیں دھلیر نہیں ہے سائنس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں اور دین کے حوالے سے تو بھی ایسی لوگ جو دین کے حوالے سے بھی ایسی لوگ جو انہیں بزدل ہوتے ہیں اور ان کے دھلیر ہی نہیں ہوتا ہے خودی دماغ دیر نہیں ہوتا ہے کیونکہ اشفر مخلوقات کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر طور طریقے سے گزارے اچھا میں آپ کو کہا دوں کہ ڈیلی تھوڑے سے سکن کے لیے بھی اچھے ہیں دس منٹ کے لیے میڈیٹیشن کریں منفی سوچ سے چھٹکا رہا سونے سے پہلے تھوڑے میڈیٹیشن کریں بہترین ہے آپ کے لیے مراقبہ کریں تھوڑے سے اور اللہ کی طرف تھوڑے سے اور زیادہ رو جو کر لیں تھوڑا دھیان اور تصور کریں طریقے جو ہے ان کے بڑے طریقے میں نے آپ کو انشاءاللہ آئندہ پہ بتاؤں گا میڈیٹیشن کے یا میری بکس پہ آپ لے سکتے ہیں اور آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں فیس بک پہ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور یوٹیوب پہ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں ہمارے گروپس کو تقریبا ہمارے گروپس میں اوہرال تقریبا الحمدللہ پہلا گروپ ہے جو ان میں اتنی لوگ ہیں آلٹینیٹیو میڈیسن پہ تقریبا کوئی پچاس ساٹھ ہزار کے قریب لوگ ہیں الحمدللہ ہمارے میمبرز ہیں تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سوچ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں ہمارے زندگی میں چینج آئیں بہتری آئیں اور سوچ ہمارے بہترین ہو اور منفی لوگوں کو آپ مصبت طریقے سے بات کریں مصبت طور طریقہ بہترین ہے اور اگر آپ کے اپنے منفی سوچے تو آپ ایک ایسا بھی تصور کریں میں آپ کو ایک ٹکنیک بتاؤں گا کہ تصور کرتے ہوئے آپ اپنی ظاہری زندگی سے آپ فلو کریں اوپر جائیں اور جائیں جہاں پر آپ کی زندگی میں منفی چیزیں آپ کے ساتھ ہوئی ہیں اس سے بھی آگی جائیں اور اس سے آگی جانے کے بعد واپس آ جائیں اور واپس آنے کے بعد آپ اپنے ظاہری زندگی میں جائیں پھر ظاہری زندگی سے آپ جائیں آگے خوبصورت زندگی کو تصور کریں اور بہترین زندگی کا تصور کریں اس لئے بہتری جو ہے وہ ہمارے ایک ہمارے فیچر کو بہتر کر سکتے ہیں ہمارے زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں اور اچھے سوچ ہمارے زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں اچھے سوچ ہمارے لائف کو بہتر کر سکتے ہیں اچھے سوچ ہمارے اردگر کو ٹھیک کر سکتے ہیں اچھے سوچ ہمارے فیچر کو ٹھیک کر سکتے ہیں اچھے سوچ پاسٹ کو ٹھیک کر سکتے ہیں یاد رکھیں پاسٹ اور فیوچر کا وجود نہیں ہوتی ہے یہ بنتے ہیں آپ کی پریزنٹس یا حال سے بنتے ہیں اور حال کو بہتر طور طرقی سے استعمال کریں آپ بہت سے منفی چیزوں سے نجات پائیں گے ناظرین پروگرام کا وقت نہیں ہے انشاءاللہ ملتے ہیں بڑی اچھے موضوع کے ساتھ ہے اگلے پروگرام میں اور ضرور ہمیں فیس بک پہ جوائن کریں ہمارے گروپس کو اور یوٹیوب پہ بھی ہمیں جوائن کرسکے اور کل ملیں گے انشاءاللہ اپنی ڈاکٹر عبدالسحمت کو اجازت دیں اللہ حافظ